السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن اربی سیکھے میں اس سے پہلے ہم نے جو عربی گرامر کے اسباق پڑے ہیں اس کے اندر لاست میں ہم نے فیلے نہیں کو پڑا تھا کہ فیلے نہیں کیسے بناتے ہیں ایک فیلے عمر ہوتا ہے اور ایک فیلے نہیں ہوتا ہے آپ ایک بار ان سب کو دورہ لیجئے تاکہ اور اچھے سے آپ کو یہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو فیلے نہیں میں کیا تھا کسی کو منع کیا جا رہا تھا کہ بھئی یہ کام مت کرو ہمیں آپ سے کہنا تھا کہ بھئی مت جاؤ تو پھر ہم نے اس کا جملہ بنایا تھا لا تظہب مت جاؤ کسی غائب شخص کو ہمیں منع کرنا تھا اس کے لئے بھی ہم نے سمبل بنایا تھا لا یزہب چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیلے نہیں بانون تاکید بانون تاکید یعنی ہم منع کریں گے کسی کو لیکن بہت سختی کے ساتھ منع کریں گے باگ مطلب ہوتا ہے ساتھ نون تاکید نون تاکید کے ساتھ ہم کسی کو منع کریں گے دیکھیں یہاں پر میں ایک کتاب سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو یہ سبق تھوڑا سا یہ ڈیفکلٹ ہو جائے گا ورنہ ہم بار بار لکھیں گے تو آپ بھی ڈسٹرپ ہو جائیں گے یہاں سے یہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے نون تاکید نہیں کے سب سیغوں میں آتا ہے ٹھیک ہے نون تاکید جو ہے وہ غائب کے سیغوں میں بھی آ جائے گا حاضر کے سیغوں میں بھی آ جائے گا سب میں آ جائے گا اس کے آنے سے معنی میں نہیں کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے یعنی اگر نون تاکید آئے گا تو پھر اس سے کیا ہوگا کسی کو منع کریں گے تو اس سے تاکید پیدا ہوگی نہیں کی یعنی یہ کام بلکل بھی مت کرو ضرور بھی ضرور یہ کام مت کرو جیسے لا يظلم چاہیے کہ وہ ظلم نہ کرے ایک دم سمپل ہوا لیکن اور لا يظلمن نون تاقید کے ساتھ یا پھر لا يظلمن نون خفیفہ کے ساتھ آپ کی مرضی ہے چاہے نون سقیدہ لیائیے چاہے نون خفیفہ لیائیے یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ نون خفیفہ کہاں تھا ہے اس کو آپ ایک بار پھر دورہ لیجی چاہے تو کہ نون خفیفہ انہی سیغوں ساتھ آتا ہے کہ جن سیغوں میں نون تاقید سے پہلے علف نہیں رہتا یہاں پر نون سقیدہ سے پہلے دیکھئے علف نہیں ہے میم ہے خالی تو اس لئے اس سے خفیفہ کا سیغہ بن جائے گا اس کا ترجمہ پھر ہم کیا کریں گے چاہیے کہ وہ مرد ہرگز ظلم نہ کرے چاہیے کہ وہ مرد ہرگز ظلم نہ کرے یعنی تاقید سے کرے بالکل بھی ظلم نہ کرے اب کہہ رہے زیل کی گردان سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے جائے آگے یہ گردان دکھا رہے ہیں دیکھئے یہ آپ کے سامنے گردان آگئی یہاں سے آپ اچھی طرح دیکھ لیں یہ ہماری کس چیزی گردان ہے وہی بانون تاقید سقیلہ یعنی ہم منع کر رہے ہیں کسی کو لیکن نون تاقید لگا کر اور یہاں پر یہ خفیفہ کی بھی گردان ہے یہاں پر فیلے نہیں بانون تاقید خفیفہ تو سقیلہ خفیفہ دونوں کی گردان ہے تو دیکھئے کیا ترجمہ ہوا چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز ظلم نہ کرے اصل کیا تھا اس کا اصل تھا لا یظلم چاہیے کہ وہ ایک مرد ظلم نہ کرے لیکن جب نون تاقید لگاتے ہیں تو آپ کو وجہتا ہے کہ واحد کے سیغے میں وہ زبر آجاتا ہے جمع کے سیغے میں آگے پیش آجائے گا تو اس طرح وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی صرف نون خفیفہ اگر بنائیں گے تو لا یظلمن ترجمہ بلکل وہی رہے گا چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز ظلم نہ کرے لا یظلمان چاہیے کہ وہ دو مرد ہرگز ظلم نہ کرے دیکھئے اس سے خفیفہ کا سیغہ نہیں آئے گا کیوں کیونکہ یہاں پر نون تاقید سے پہلے علف ہے تیسرے سیغہ آجاتے ہیں لا یظلمن چاہیے کہ وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کرے دیکھئے یہاں پر آپ کو بلکل بھی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا ترجمہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا ہی نہیں اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سمپل فعل مزارے ہیں تو پھر اس سمپل فعل مزارے کے ساتھ نون تاقید نہیں لگتا نون تاقید کب لگتا ہے نون تاقید اگر سمپل فعل مزارے کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ شروع میں لام زبردہ لگتا ہے لا یظلمن لا یظلمان لا یظلمن اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ اگمر ضرور بھی ضرور ظلم کرے گا وہاں پر کرے گا وہاں پر نفی نہیں ہوتی تو وہ لام زبردہ ہوتا ہے اور لا يظلمن یہ ہمارا فعل نہیں ہوا اور اس سے ہمارا خفیفہ کا سیغہ جائے گا جماع سے لا يظلمن سیم ترجمہ بلکل بس یہ نون کا فرق ہے اس میں خفیفہ ہے اس میں بغیر تشدید والا اور اس میں تشدید والا لا تظلمن چاہیے کہ وہ ایک معورت ہرگی ظلم نہ کرے لا تظلمن اسی خفیفہ کا سیغہ جائے گا لا تظلمن اس سے خفیفہ کا سیغہ نہیں آئے گا کیوں کہ نون تاقید سے پہلے علیف ہے یہ کیسے بنتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ نون تاقید کے بیان میں یعنی جب ہم نے آپ کو بنا کر دکھایا تھا کہ وہ سب عورتیں ضرور بھی ضرور ظلم کریں گے تو سیم وہی پروسس ہے وہی قائدہ ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی خفیفہ کا سیغہ نہیں لکھا گیا ہے کیوں کہ یہاں پر نون تاقید سے پہلے علیف ہے لا تظلمن چاہیے کہ تو ایک مرد ہرگی ظلم نہ کرے لا تظلمن اس سے خفیفہ کا سیغہ آگیا لا تظلمن چاہیے کہ تم دو مرد ہرگی ظلم نہ کرو خفیفہ کا سیغہ اس سے نہیں آئے گا آگا جاتا ہے لا تظلمن لا تظلمن اس سے خفیفہ کا سیغہ آگیا لا تظلمن لا تظلمان لا نظلمن یہ ہماری نونت ساقلہ گردان ہوئی خفیفہ گردان میں یہ کچھ سیغے ہیں لا تظلمن یہ علف والے سیغے نہیں ہیں کیونکہ نونتاقید سے پہلے علف ہے دونوں میں علف ہے تو دونوں ہی سیغے نہیں ہیں لا تظلمن لا نظلمن ٹھیک ہے یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی اس کے بعد ہماری گردانیں فعلیں نہیں بانونتاقید مجہول کی یعنی معروف کی تو گردان ہوتی ہے ہر ایک فعل معروف بھی ہوتا ہے اور مجہول بھی ہوتا ہے آپ کسی کو منع کر رہے ہیں تو معروف میں منع کیا کہ مدد مت کر لیکن آپ مجہول میں منع کر رہے ہیں کہ تیری مدد نہ کی جائے یعنی کسی کو کہتو نہیں رہے ہیں کہ بھئی تو مت کر مدد لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی تیری مدد نہ کی جائے تو اس کے لئے یہ گردان ہے وہ سمپل تھا فعل مجہول کہ لا يظلم لا يظلم لیکن لا يظلم کے ساتھ یہاں پر نونتاقید لگا ہوا ہے کہ اس سے چاہیے کہ وہ ایک مرد ہرگز ظلم نہ کیا جائے لا يظلمن اسی سے بناتے چاہیے کہ اس ایک مرد کی ہرگز مدد نہ کی جائے لا ينسرن ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نون خفیفہ آ گیا کیوں کیوں کہ یہاں پر نونتاقید سے پہلے علف نہیں ہے لا يظلمن لا يظلمان لا يظلمن ٹھیک ہے یہاں پر دو ہی سیغے ہیں نون خفیفہ کے دیکھیں مجہول و معروف کا فرق آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے آگے آجاتے ہیں لا تظلمن لا تظلمان یہ ہماری نون قلعہ کی گردان پوری ہو گئی یہاں پر نون خفیفہ کی گردان کچھ ہی سیغےاتیں نون خفیفہ کے ترجمہ سب کا سیم ہی رہے گا میں آگے انشاءاللہ آپ کو مشک کر کے دکھاوں گا اس سے آگے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اور کلیر ہو جائے گا اور آپ کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے گا یہ ہماری آخری گردان ہے آپ کو تھوڑا سا اب انشاءاللہ سکون بھی ملے گا راحت بھی ملے گی کہ یہ ہماری آخری گردان ہے اب اس کے بعد ہمارا یہ گردان کا سسٹم ختم ہو گیا یہاں پر ہماری گردان ساری مکمل ہو گئی اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ نیو رولز پڑھیں گے کچھ نئے قائدے پڑھیں گے جو بہت انٹرسٹنگ ہوں گے انشاءاللہ اور آسان بھی ہوں گے تو بس یہ ہے کہ آپ کے سامنے ساری گردان ایک بار آ جانے چاہیے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں ساری کی ساری گردان ایک ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کر دوں گا اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نئے قائدے پڑھیں گے تو یہ ہماری فیل مجہول کے گردان تھی نون تاقید والی اس کے بعد دیکھیں یہاں پر انہوں نے مشک دی ہے کہ نون اے کے معروف و مجہول کا خیال رکھتے ہوئے سیغے بتاؤ یہاں پر جو ہے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں آہ آپ کے سامنے کہ معروف و مجہول کیا خیال رکھتے ہوئے سیغے اور معانی بتاؤ چلی اس کو حل کرتے ہیں میں آپ کے سامنے اس کو حل کر کے دکھاتے دا ہوں تھوڑے تھوڑے آپ پھر اس کو ہمورک کے طور پر بھی کر لیجئے گا دیکھیں لا یظ لی منہ لا یظ لی منہ کا ترجمہ کیا ہوگا دیکھئے منہ میم پر پیش ہے اس کا مطلب کیا ہوا یہ جمع کا سیغہ ہے اور یا ہے یا کا مطلب کیا ہوا یہ غائب کا سیغہ ہے مذکر کا تو لائے ظلم منہ ترجمہ کیا ہوگا چاہیے کہ وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کریں لائے ظلموں اگر ہوتا لائے ظلموں سمپل تو ترجمہ ہوتا وہ سب مرد ظلم نہ کریں لیکن نونتاقید ہے میم پر پیش ہے میم پر پیش اس بات کے علامت ہے کہ یہ جمع کا سیغہ ہے تو لائے ظلم منہ کا ترجمہ چاہیے کہ وہ سب مرد ہرگز ظلم نہ کریں آگے آجاتے ہیں کیا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ سب عورتیں ہرگز ظلم نہ کریں دیکھیں لائے ظلم نان الگ سیغہ دیکھ جاتا ہے جمع مرد غائب کا چاہیے کہ وہ سب عورتیں ہرگز ظلم نہ کریں کیا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ تُو ایک عورت ہرگی ظلم نہ کرے کیسے پیچانا ہم نے میم پر زہر ہے لا تظلمنہ واحد مونس حاضر کے سیغے پر آتا ہے میم پر زہر لا تظلمانی بہت سارے سیغے ہو سکتے ہیں کہ تم دو مرد ہرگی ظلم نہ کرو تم سب عورتیں ہرگی سوری تم دو عورتیں ہرگی ظلم نہ کرو یا وہ دو عورتیں ہرگی ظلم نہ کرے تینوں ترجمہ ہو جائیں گے اس کے لا تظلمنہ دیکھیں یہ جماع کا سیغہ ہے کیوں کیوں کیونکہ میم پر پیش ہے اور شروع میں تا ہے تا ہے اس کا حاضر کا سیغہ ہے لا تظلمنہ تم سب مرد ہرگی ظلم نہ کرو اب دیکھیں لا تظلمنہ اب دیکھیں لا تظلمنہ یہاں پر یہ فیلے مجہول آ گیا ہے کیوں کیونکہ پہلے والے حرف پر پیش آ گیا ہے تو لا تظلمنہ کون سا سیغہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ واحد مونس غائب کا بھی سیغہ ہو سکتا ہے چاہیے کہ اس ایک آہ یعنی اس ایک عورت پر ہرگی ظلم نہ کیا جائے منع کر رہے ہیں یا پھر حاضر کا بھی سیغہ ہو سکتا ہے کہ تو ایک مرد پر ہرگی ظلم نہ کیا جائے لا تظلمنہ جماع مذکر حاضر کا سیغہ ہے کیوں کیونکہ میم پر پیش ہے اور تا ہے شروع میں اور پھر فیلے مجہول ہے ٹھیک ہے معروف نہیں یہ تو ترجمہ ہوگا تم سب مردوں پر ہرگی ظلم نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ یہ باقی کا ہومورک بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں بلکہ پورا ہومورک بھیجے آپ ہمیں کر کے جیسے ہم نے بتایا اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں آگے دیکھیں عربی بناو یہاں پر دیکھیں اس کی عربی ہم بنا کر دکھا دیتے ہیں تم سب مرد ہرگی ظلم نہ کرو کیا بنے گا سب سے پہلے بنا لیتے ہیں تم سب مرد ظلم نہ کرو سمپل والا تو لا تظلم لا تظلمہ لا تظلمہ لا تظلمہ لا تظلمہ ہو گیا ہرگی ظلم نہ کرو نون تاقید لگانا ہے تو لا تظلمنہ وہ واو ختم ہو جائے گی اور میم پر پیش آ جائے گا لا تظلمنہ تو ایک عورت ہرگی ظلم نہ کر لا تظلمنہ میم پر زیر آپ گردان اگر یاد کریں گے تو پھر یہ آپ کو بنانے میں بھی آسانی ہو جائے گی تو آپ اچھے سے پہلے گردان یاد کر لیجئے گردان اس طرح پورے آپ گردان یاد رکھئے اب دیکھیں کہہ رہے وہ سب مرد ہرگی ظلم نہ کیے جائیں نہ کیے جائیں مدلہ مجہول ہوا فیر مجہول ہے اور وہ سب مرد جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے تو اس کا سیغہ بنے گا لا یظلمنہ فیر مجہول لائیں گے لا یظلمو اور جمع کا لائیں گے لا لا یظلمنہ لا یظلمانی لا یظلمنہ ٹھیک ہے وہ ایک مرد ہرگی ظلم نہ کیا جائے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ بھی فیر مجہول ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے سیغہ بنے گا لا یظلمنہ وہ ایک مرد ہے تو میم پر زبر آئے گا لا یظلمنہ چاہیے کہ وہ سب عورتیں ہرگی ظلم نہ کریں ظلم نہ کریں معروف ہے مجہول نہیں ہے وہ سب عورتیں جمع مونس غائب کا سیغہ ہے تو لا یظلمنہ مجہول ہوتا تو یہاں پر پیش لیتے لیکن معروف ہے ظلم نہ کریں تو لا یظلمنہ اس طرح یہ دو تین بچے ہیں اب یہ بھی مکمل کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک اور ہومورگ ہے یکتبو یسعلو یقتلو یعرفو کتب یکتبو لکھنا سعلا یسعلو مانگنا سوال کرنا قدل یقتلو قدل کرنا عرفہ یعرفو پہچاننا اس سے فیلے نہیں بانون تعقید گردانوں کاپی پر معمانی و سیغے لکھو آپ کاپی پر گردان لکھ لیجئے صرف گردان لکھ لیجئے باقی سیغے اور معانی لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے وہ آپ خود ہی سمجھ جائے ورنہ وہ بہت زیادہ لمبا بھی ہو جائے گا اور آپ کو بھی لکھنے میں تھوڑی دقت ہوگی تو آپ صرف اور صرف گردان لکھ لیجئے لا یکتبان لا یکتبان لا یکتبن اس طرح پوری گردان چاروں سیغے سوری چاروں فیل سے آپ لکھ کر لائیے اور دیکھیں نیچے ایک اور مشکہ سیغے اور معانی بتاؤ یعنی سیغہ بتانا ہے کونسا اور معانی بتانا ہے لا تکتبنہ کونسا سیغہ ہے سیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا سیغہ کیسے ہیں کیوں کیوں کہ باپر پیش ہے تکتبنہ اگر زبر ہوتا تو حاضر کا سیغہ ہوتا واحد کا سیغہ ہوتا اگر زیر ہوتا تو مونس کا سیغہ ہوتا تو جمع کا سیغہ ہے شروع میں تا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ حاضر کا سیغہ ہے تو جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے معانی بتاؤ معانی کیا ہوں گے تم سم مرد ہرگز مت لکھو کتب اکتب لکھنا تم سم مرد ہرگز مت لکھو لا یکتبنان سیغہ ہے یہ جمع مونس غائب کا ترجمہ ہوگا وہ سب عورتیں ہرگز نہ لکھیں لا تعریفن عرف یعرف ہو پیچاننا سیغہ ہواحد معانی حاضر کا سمبل دی پیچان ہے فا پرزیر ہے لا تعریف نہ تو ایک عورت ہرگز نہ پیچانے ٹھیک ہے عرف یعرف پیچاننا تو ایک عورت ہرگز نہ پیچانے لا تعریف نان زیم resulted کا سیغہ ہے تم سب عورتیں ہرگز نہ پیچانو لا تعریفن دیکھیں لا تعریفن خفیفہ ہے یہ ہمارا واحد مذکر حاضر کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے واحد مونس غائب کا بھی سیغہ ہو سکتا ہے وہ ایک عورت ہرگز نہ پہچانے یا پھر تو ایک مرد ہرگز مت پہچان ٹھیک ہے لا تکتبون لا تکتبون جمع مذکر حضر کا سیغہ ہے نونے خفیفہ ہے لا تکتبون تم سب مرد ہرگز مت لکھو ٹھیک ہے تم سب مرد ہرگز مت لکھو اس طرح یہ آپ باقی مکمل کر سکتے ہیں اگر نیچے عربی بناو تم سب عورتیں ہرگز نہ لکھو یہ میں آپ کو کہیں کہیں ساہر کر کے دکھا دیتا ہوں تم سب عورتیں ہرگز نہ لکھو لکھنے کے لئے قطبہ یکتبو اور جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے گا لا تکتب نان لا تکتب نان تم سب عورتیں ہرگز نہ لکھو ٹھیک ہے تم سب مرد ہرگز قتل نہ کرو تم سب مرد ہرگز قتل نہ کرو لا تکتلن جمع کا سیغہ ہے تو پھر کیا ہوگا لام پر پیش آئے گا لا تکتو لنہ ہوگا لنہ یا لنہ نہیں ہوگا آگے جی وہ سب عورتیں باقی آگے ہیں وہ سب عورتیں ہرگز نہ پہچانے ہیں پہچانے کے لئے عرف ہے یا عارف ہو وہ سب عورتیں لا يعرف نان ٹھیک ہے وہ سمد ہرگز سوال نہ کریں لا يسألن سوال ہے اسئلو مانگنا سوال کرنا وہ سمد دے تو لا يسألن تو ایک عورت ہرگز سوال نہ کر لا تسألن تو ایک مرد ہرگز نہ لکھ لا تکتو لنہ وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں لا تکتو بانن وہ دو مرد ہرگز نہ سوال کریں لا يسألان میں ہرگز نہ قتل کروں لا اقتلن ٹھیک ہے میں ہرگز ہم سب ہرگز نہ سوال کریں لا نسألن ٹھیک ہے تو یہ اس طرح آپ باقی مکمبر بنا سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر آپ نونتاقید سقلہ خفیفہ کی جو پہلے ہم نے اسباق اپلوڈ کی ہیں ایک بار تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیں اس سے اور انشاءاللہ یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا باقی آپ ہومورک کر کے بھیج دیں اگر ہومورک اچھا نہیں کرتا ہے تو پھر آپ مان لیجئے کہ سمجھ میں آ گیا اس کو بہت زیادہ ڈیپری لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جاتا ہے غور کرتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج کے ہماری گردان بھی مکمر ہو گئی سب گردانیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تمام گردانوں کا ایک آپ کو چارٹ دکھا دوں گا کہ ساری گردانیں اس طرح ہیں تو انشاءاللہ اس سے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی تو آج کی ویڈیو مجھتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ